بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج کی ویڈیو میں چند انڈور پلانٹس کو ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر بھی کس قدر خوبصورتی ان پلانٹس سے ہم لطف اندوس ہو سکتے ہیں ان پلانٹ کی خوبصورتی سے بہت کم بجٹ ہمارا خرچ ہوتا ہے کم بجٹ کے ساتھ اور ہم اپنے انڈور پلانٹس کے ساتھ محضوظ ہو سکتے ہیں جناب یہ بینڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بہترین گروت ہے اس کی تو ابھی میں وقتن پر وقتن آپ کو اور بھی پلانٹ جو ہے اس کے ویزٹ کرواتی رہوں گی ایک چھوٹے سے پاٹ میں پلاسٹک پاٹ میں یہ لگی ہوئی ہے تو بارحال اس کو ایک تو ڈیلی پانی دیں اور اس کی لوکیشن کا میں بتا دیتی ہوں اس کی لوکیشن جناب فیلٹر لائٹ آ رہی ہے ایک مینڈور سے اسی طریقے سے ایک چھوٹے سے پاٹ میں ہم نے یہ بھی لگایا ہوئے ہیں پرپل ہارٹ اور وینڈرین جو کہ ایک اور پانچ ایک چھوٹے سی کولڈرین کی بارٹل میں لگا دی ہے اور ایک کام جو نیٹ ہوتی ہے اس سے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا ہے ڈریسینا جناب وارٹر پروپیگیشن کے لیے رکھا ہوئے ہیں جیسے ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوگی اس کو جناب ہم پلانٹیشن مٹی کے پاٹ میں کر سکتے ہیں بینڈرین جو کی بہت زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ ہم لوگوں نے بہت لو بجٹ میں مینٹین کرتے ہوئے لگا دیں گروہ تھا آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیاری سی گروہ تھا اس کی ہوئی بھی ہے وینڈرین جو کی اور مینٹیننس بھی کوئی اتنی زیادہ ان کی نہیں ہوتی صرف یہ کہ فلٹر لائٹ بہترین ان کو برائٹ اور فلٹر لائٹ مل رہی ہے برائٹ بھی ہے اور فلٹر بھی ہے اس کی لوگیشن اس طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر جناب سارا دن کی جو روشنی ہے وہ رہتی ہے اور پانی کا بھی اتنا ایشو نہیں رہتا بس نارمل جو کیجول وارٹر ہے ہم اس کے اندر ڈرنکنگ وارٹر سیمپل وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو نیٹ اور ویلڈینیج کا سسٹم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال پھر بھی ہم اس کو چاہیں تو اچھا سا مینٹین کر سکتے ہیں پینٹ وغیرہ کر کے یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہے اور اس کے نیچے کسی کسی جو ہے پلانٹر کے نیچے بارٹ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ جو ایکسیسیب وارٹر ہے وہ بہتر ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بارٹلز میں ڈی آئی وائی کے طور پر ہم اس طریقے سے جیسے نیٹ لگائی ہوئی ہے ڈی آئی وائی کے طور پر ہم اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ہی پلانٹ لگیں اس میں جب مین باتوں کا خیال رکھا گیا ایک تو مین بات یہ ہے کہ لوکیشن بہت بہترین ثابت ہو گئی ہے وارٹر نیڈ ان کو بہت زیادہ پانی دیکھیں ایک پلانٹ اس میں خراب بھی ہو رہا ہے میں دکھا رہی ہوں یہ اکسیسی وارٹر اکسیسی وارٹر بھی نہیں دینا یہ ایک اور ڈی آئی وائی کے طور پر ایک نیٹ ہے جو لگا دی گئے اکثر فروٹس وغیرہ پر بھی ہوتا ہے وہ بھی سمپل بارٹل پر اور اسی طرح ایک گلاس کے اندر جناب وارٹر پروپیگیشن کے لیے آریسین پلانٹ رکھا ہے اور جیڈ کی ایک مرائیٹی ہم لوگوں نے اس میں رکھی بھی ہے اور سیم وہی ٹیکنیک اس پہ بھی نیٹ کی یوز کی ہے جو نورمل ویجی ٹیبل میں استعمال میں آتی ہے ویجی ٹیبل وغیرہ جس میں ڈرائی ویجی ٹیبل ہوتی ہیں نیٹ میں یہ بہت ازلی نیٹ مل جاتی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد کے ساتھ ایک یہ ڈی آئی وائی کے طور پہ بھی پلانٹر میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں میں ان بات ہو رہی تھی کہ پلانٹس کیسے خوبصورت رہے ہیں پلانٹس کی صرف دو تین باتیں ہی اس میں ہیں کہ لوکیشن بہت بہترین رہی ہے پلانٹس کے لیے اور جناب اس کے علاوہ وارٹر نیڈین کو بہت مناسب سی اور سب سے بہترین یہ ہے کہ وارٹر پروپیگیشن کے لیے ہائیڈرا روٹنگ کے لیے جو اس طریقے سے اگر ہم رکھ دیں تو ہم ایک تو ہائیڈرا روٹنگ کا بینیفٹ ہم اٹھا سکتے ہیں ایک اور بوٹل بھی یہ ساتھ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے بھی ہائیڈرا روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور لوکیشن جو ہے مناسب لوکیشن میں جناب اس طریقے سے ہائیڈرا روٹنگ سٹارٹ ہونے کے بعد اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پلانٹ کی جب تک روز رہائیں تو جو میس ہے وہ جو کریئٹ نہیں ہوگا اور اسی لیے ہم پروپیگیشن ہائیڈریشن کے لیے ہائیڈرا روٹنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی روٹنگ سٹارٹ ہو ہم ان کو پورٹس میں لگا کر سپیس جو ہے اپنی پھر سے فری کر سکتے ہیں اور اس وقت تک خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں پلانٹس کے خاص طور پر وہ لوگ جو پلانٹس لور ہیں یا اس کے علاوہ بھی جن کے پاس سپیس اویلیبل نہیں ہے گارڈنگ کے لیے لیکن شوق ہے تو وہ بھی اس آئیڈیا سے اپنے جناب گھر میں پلانٹیشن کا شوق پورا کر سکتے ہیں سمپل اس میں کوئی بھی جو ہے ٹیکنیک خاص اس میں استعمال نہیں کی جسٹ کولڈنگ کی باٹلز کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھا گیا ہے اس ویڈیو میں اور گلاس جو نورمل یوز کے ہیں اور بچے بھی یہ کام کر سکتے ہیں جیسے بھی ان کا مائنڈ آئے وہ ڈی آئے وی آئے کے طور پر سب کچھ ہی اپنے گھر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے اس میں گلاس باٹلز اور نیٹ کا استعمال کیا ہوئے ہیں اور اگر ہم کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ضرور ہمیں جناب لوکیشن اپنے گھر میں مل جائے گی جہاں پر انڈائریکٹ لائٹ اور برائٹ لائٹ آ رہی ہو یہاں پر لوکیشن میں انڈائریکٹ لائٹ بھی ہے اور برائٹ لائٹ بھی ہے جو بہت ہی بہترین ثابت ہوتی ہے ہائیڈرا روٹنگ کے لیے اور ساتھ ساتھ ایزا مینی گارڈن بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں گروت آپ دیکھیں مجھے تو گروت اس کی بہت پیاری لگتی ہے وینڈنگ جو کی اور یاد رہے کہ وینڈنگ جو کی ہر ورائٹی اس طرقے سے یہاں پر جو ہے پروپیگیٹ ہم کر سکتے ہیں تقریباً تمام کی تمام ورائٹی کے لیے یہ لوکیشن بہت ہی بہترین ثابت ہوتی ہے انڈاریک برائٹ لائٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ابھی میں دکھا بھی دوں گی آگے ویڈیو میں کہ پرپل ہارٹ کی پروپیگیشن بھی بہت بہترین ثابت رہتی ہے اور ایک الگ ہی جو ہے کلر آ رہتا ہے ویریگیشن کا پرپل ہارٹ کی جو کہ لائٹ گرین اور پرپل کا مکسچر ہوتا ہے ایک الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے اور جیسے یہ وینڈنگ جو کی کنڈراس بھی قدرتی طور پہ بہترین لگ رہا ہے یہ آپ جس لوکیشن پہ بھی لگائیں گے اس کا یہی کنڈراس رہے گا پرپل بیک سائیڈ پہ لیو کی اور فرنٹ سائیڈ جو ہے لیو کی گرین اور وائٹ ویریگیشن سے رہے گی لیکن پرپل ہارٹ جو ہے اس قسم کی لوکیشن میں میں دکھا ہوں گی بھی ویریگیشن جو ہے چینج کر لیتا ہے لائٹ گرین گرین اور برنجل کلر میں جناب اس کی ویریگیشن آ رہتی ہے جو انتہائی خوبصور لگتی ہے اور انیشلی جو ہم پرپل ہارٹ کی لگائیں گے وہ بلکل پرپل ہی ہوگی تو بارحال یہ آپ ہیں آپ کے ذوق کے مطابق آپ جیسا چاہیں اپنے پلانٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ والی جو لیو نظر آ رہی ہیں یہ پرپل ہیں اور مزید میں ابھی دکھاتی ہوں جیسے قدرتی طور پہ وینڈنگ جو کا پرپل اور گرین اور وائٹ جو ہے ویریگیشن آ رہی ہے اسی طرح پرپل ہارٹ میں بھی ویریگیشن چینج ہو جائے گی اس قسم کی لوگیشن میں انڈاریکٹ برائٹ لائٹ لوگیشن میں وینڈنگ جو کی اس سٹیٹ پر آپ جناب کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی سٹرم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نوڈ کی بھرمار ہوتی ہے نوڈ کی ایریا کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے آپ جناب کٹنگ کے حساب سے بھی اپنی پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ نے انڈور ہی پلانٹیشن کی ہوئی ہے مزید جو ہے پلانٹس وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ویزیبل روٹس اس والی جو ہے وائن میں بھی نظر آ رہی ہے ویزیبل ہے بہت اگر میں قریب سے دکھانا چاہوں تو چھوٹی چھوٹی جو ہے روٹس کی وائٹ روٹس وہ نکر رہی ہیں نوڈ ایریا سے تو بہت ایزی ٹو پروپیگیٹ ہے ورنٹنگ جو اور بہت ایزی ٹو لوکیٹ کرنا اس کو آسان رہتا ہے کہ کہاں بھی ہم اس کو لوکیٹ کرتے ہیں جیسے یہ فیلٹر لائٹ میں ہم لوگوں نے لوکیشن اس کو دی ہوئی ہے ایریشن کا خیال لکنا پڑے گا آپ کو اس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا کسی ڈم کلوڈ سے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے اور شاورنگ کا اتنا جو کریں گے تو میس کریٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں شاورنگ تو آپ کر سکتے ہیں شاورنگ سے یہ بینفیٹ رہے گا کہ اس کے اندر جو ایریر روٹس آ رہی ہیں ان کو بھی صحیح سپریے مل جائے گا لیکن آپ کو یہ کہ وارٹر سپریے کے بعد کلیننگ ضرور کرنی پڑے گی ادر وائس آپ اس کو ٹیم کلوڈ سے بھی وائپ کر سکتے ہیں اور جناب یہ پلانٹ میں آپ کو دکھانا جاری تھی ویریگیشن پرپل ہارٹ کی جس کے میں نے ذکر کیا کہ ویریگیشن گرین کلر کی آ جاتی ہے یہ دیکھیں گرینیش سی جو ہے ویریگیشن آ گئی ہے پرپل ہارٹ کے کچھ عرصے کے بعد اگر اسی طریقے سے لگا رہے انڈور لوکیشن پر پرپل ہارٹ یہ جناب خوبصورتی ہوتی ہے اور جناب یہ گرین کلر کی ویریگیشن ہے جو میں آپ کو بتا بھی رہی تھی اور دکھانا بھی چاہ رہی تھی ابھی جو کیمرہ ہے صحیح فکس نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویریگیشن کا گرین کلر کی پرپل ہارٹ میں اور اس میں بھی کوئی ہارٹ فاسٹ رول نہیں ہے بہت ایسیلی یہ والی سٹیمز جو ہیں کٹنگ کے تھروں لگ سکتی ہیں نوڈ ایریا کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس سپیس نہیں بھی ہے بالکونی کا رینج نہیں ہے تو بھی آپ انڈور جس جس ایریا سے بھی لائٹ آ رہی ہے فیلٹر لائٹ اور